موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو چینیز رائز بنانا سکھاؤں گی سبزیوں کے چاول بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی ایزی میری ہر ریسپی ہی طرح ہے اس کے لیے کچھ زیادہ چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی اس میں کوئی خاص چیزیں ہم شامل کریں گے بہت ہی سمپل ہے اپنی مرضی سے آپ جو چیزیں ڈالنے چاہے وہ ڈال سکتی ہیں جو ہم بتائے آپ کو آپ وہی ایٹ کریں سب سے پہلے میں نے ادھر تین چار قسم کی ویڈیٹیبل لے اس کو میں نے کارٹ کے رکھیا ہے یہ میرے پاس شملا کی میرچ ہے اور یہ میرے پاس بن گو بی یعنی کی کیبیج ہے شملا کی میرچ میں آپ کو بتا دوں کہ گرین پیپر ہے اور یہ میرے پاس یہ گرین اونین ہے جو کہ لمبی شکل میں بنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ گرین اونین ہے اور یہ کچھ کرٹ ہے میرے پاس یہ میں نے اس طرح فریش کرٹ ہی ہے دو میں نے گرین چلی لی ہے اور اس کے ساتھ مسالوں میں میں نے دو انڈے ہی ہے اور یہ بھی میں بولتی جاؤں کہ جو ویڈیٹیرین ہے جو ایٹ نہیں کھانا چاہتے وہ ان کو ناد بھی ڈالے تو اس سے بھی اس کا ٹیپ جو ہے بہت مزے کا رہے گا یہ میرے پاس چائنیز سولٹ یہ نورمل سولٹ وہ بھی اپنے حساب سے مرزی سے اٹ کھیجے گا یہ میرے پاس ایک اونین میں نے لیا جو کہ اس کے چار پیسی اس کو میں نے اس طریقے سے اوپن کر لیا اور یہ میں بس بوائرڈ رائز ہیں اور نازم نے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے گھروں میں اکثر جو وائٹ چاول جب ہم بناتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ زائے مات کیجے گا اس کا آپ اس کو رکھیں اور نیکس ڈے آپ اس کا ویڈیٹیبل پلاو بنائیں وہ آپ کے چائنیز ویڈیٹیبل کچھ بھی آپ ڈال کے بنائیں وہ بہت ہی مزے کے چاول بنیں گے اور چائنیز رائز میں تو ہمیشہ ایک دن یا دو تین گھنٹے پہلے ہی آپ چاول پوائل کر کے رکھیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا کہ میں نے دو آپ کو ایکس بتائے وہ آپ نے اس کو اس طرح تھوڑا سا نمک دال کے اس کو اچھی طرح سے آپ پھینٹ لینا ہے اور سب سے پہلے پین میں اولیوال ڈال کے آپ نے اس کا اوملیٹ بنانا ہے اس کا اوملیٹ بنانا ہے تاکہ اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں اور پھر اس کو بعد میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے دیکھنے والے ہم سے بہت فرمایشیں ہیں اچھی فرمایشیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بنانا بتائیں یا ایسے بتائیں یا ایسے کیوں ہوتا ہے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہمارے پاس ملومات ہیں ہم آپ کو دیں ہم آپ تک کنچائے دیکھیں یہ ہمارا سیرف کا اوملیٹ پیدی ہو جیا ہے اس میں آپ کو بڑے ایک ہی بڑتن بار بار ڈیوز کریں جس کے اندر آپ نے یہ کیا ہے پڑے ایسے چھوٹے 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 سے پیسیز کریں پھر آپ نے یہ کرنا ہے تھوڑا سا ویوال دوبارہ سے ڈالیں پھر اس کے اندر آپ نے یہ شامل کر دینے پھر اس کے اندر آپ نے یہ آپ اس کے اندر کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے ایج کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو ہم آپ کو اسکے اندر اور شامل بھی کر سکتے ہیں . جو آپ نہیں کھاتی اور پسند کریں وہی آپ کیوں تو میں ان کو باری باری نہیں ڈالوں گی کے ایک ہی طرح کے ان کو میں اقردے سکتے ہیں سب جائے یہاں جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں اس کو زیادہ ہم سبجوں کو نہ ہی گلائیں تو زیادہ بہتر ہے اس کو ہلکی ہلکی سی بس پھائی کرنا ہے زیادہ میں جو اس کو کرنا ہے دیکھیں کچھے چیچی رکھ کرنا ہے ویجیٹیبل تو ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے کھانی چلنے سے بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے پھر آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ چائنیز سورس جو ہے وہ ریکھ کر دیجئے اور ساتھ ہی آپ نے نورمل سالٹ سالٹ ہمیشہ اپنی ملک سے تاریں گا کیونکہ آج کل ہر کوئی بیزی لائف ہے سب کی ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس میں فروزن بھی سدیاں جو ہے ویجیٹیبل وہ بھی یوز کر سکتی ہیں فریشنا نے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ کچھے اس کو فریز کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو جب آپ کو کیوں کہ آپ کو یہ بتانے کی آمدون ہم ہم کھپٹیپ گزہ پچکے کریں اسپنی پٹیپ گزہ پچھتے ہیں کیونکہ ہمیرے میں کھپٹیر بھی نہیں ہے میں کھپٹی پٹیپ گزہ پچھتے ہیں یہ کیونکہ ہمیرے میں اپنے آپ کی اپنے پچھتے ہیں چیزیں لیانی ہے جسی چیزیں پک کرنا ہے اسی حساس سے اپنی چیزیں آئیاتی ہے دے سکتی ہیں کہ سبزوں کا بہت بھی سبصورت کا لیا ہے خوری کی یہ ساوس ہونے بھی شروع ہو گی ہے پہلے میں سویا ساو سی دالیں جب آپ کی سبزی ویڈی ہو جاتی ہے چونکہ بچے میں بچے ہوایں ٹھوڑے میں کے لئے اپنے ٹھوڑے کر کے سکسر اندھے ہیں سکسر اندھے ہیں نے جب پیاری سے پیکانے سے چلی سے ٹھوڑا بھی ہندے میں چلی اٹھا سکسر بالنکل ہمیں دس نیلرڈ کریں جب ہمیں ٹھوڑے دیکھ دیکھ ملد کے لئے سکسر قسمت بچے صرف پہلے وہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کرنے ہیں ایک دم سے نگی ڈال دینے تاکہ انہیں ویڈیٹیبل کے حساب سے اس کے اندر چاول ایڈ کر سکتے ہیں میں اپنے بچوں کو جب دن ہمارے چاول دوائے سکتے ہیں کیلئے میں کچھو اپنے دن اگر وہ بڑ جاتے ہیں تو میں ان کو اس طریقے سے بہت سارے طریقے آئے ہیں جو ہم اس کو اس کمار میں لاسکتے ہیں میں کچھو ٹھال میں کچھو ٹھال میں کچھ جو ٹھے کرنے ہیں میں اندر چاول دو – 3 ڈھلٹے کرنے ہیں میں کچھو ٹھال میں ہماری پہنڈ کریں میں دور ڈھٹے کچھو ٹھال میں قسم کریں سورا سورس اٹھ کریں لیچ ویدی پردید مصر لیچھا کچھ آمد جگر کریں آبی پردید مصر آمن بنوان م shocker یہ ہاں اللہ لکھ سے اندر ہے ملکستوں سے دیل سے دیل سے شاملواہل کر آئیے Ide fotos ہوں اندر ہی ایک ہم نے عملی تزیل کرتا ہے شاملواہالی در دیل سے نرک مزatted میں اندرا ہواmachen اور یہ چاول ہمارے ملکل ریڈی ہے اس کو دم بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس کے اندر چاول ایٹ کریں گی اگر تو گرم چاول دارتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کو زیادہ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے اندر تھنڈے چاول دارتی ہے تو پھر آپ دیگی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جو گچھیاں ہیں اس کی بہترم تنی ہے اور یہ ہمارے رکھئے اندر ایمتے بار چاول ریڈی ہے موسیقی